ڈیئر یہ ہے آپ کے بائیلو جی کا کوشن پیپر پورا سولوشن ریپیٹر ایگزام کا جو آپ کا اٹھائیس گیارہ دوہجار بیس کو ہوا تھا یعنی اٹھائیس تاریخ کو نومبر میں یہ ایگزام ہوا تھا اس کا پورا آنسر پورا سولوشن جو ہے آپ کو مل جائے گا اس سے پہلے ہم نے دوہجار انیس اور دوہجار بیس کے سارے کوشن پیپرز کے سولوشن پروائیڈ کر دیئے ہیں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی کوشن پیپر پروائیڈ نہیں کیا گیا ہے تو وہ بھی پروائیڈ کر دیا جائے گا سب ہی کی جو پلیلیسٹ ہے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں آپ کے 12 کلاس کی پلیلیسٹ ملے گی اس میں سارے ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے کوشن سے تو اس کا جو آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا بی آپشن کریکٹ بی آپشن کیا ہو جائے گا یہ آپ کا بی آپشن کریکٹ ہو جائے گا یہاں پہ آنسر بغل میں لکھا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں جیسا اس کے بعد میں ہم بات کریں تو انجائیم ڈیسٹ ایس ریسپونسیبال فور ڈیلے ان ریپیننگ آف ٹیمیٹو فروٹس تو یہاں پر کون سا ایسا انجائیم ہے اس کے بارے میں بتانا ہے تو اس کا آنسر ای اپشن کریکٹ ہو جائے گا جس میں پالی گلے ٹو رونیس تھوڑا بائیلو جی کا جو ورڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تھوڑا سا ڈسٹربنگ یعنی کہ اس کو آپ بولتے ہو تو تھوڑا سا بولنے میں تکلیف ہوتی ہے اگر آپ ریگولر پیکٹیسز میں نہیں ہیں آپ کے بائیلو جی تو اس کے بعد میں ہم بات کریں نیکس کوشن کی تھرڈ تو یہاں پہ the correct sequence of سائٹوکرومز in electron transport system is تو اس کا جو ہے ایک دم correct sequence کیا ہوگا تو بی پہلے آتا ہے اس کے بعد میں c1 اور اس کے بعد c پھر a اور پھر اس کے بعد a3 تو یہ ہے آپ کا جو d والا option ہے یہ correct کرنا ہے اس میں اس کے بعد میں next question identify the entomophilius plant from the following تو کون سا ہوگا یہ answer آپ کا ہو جائے گا salvia c option جو ہے اس کو correct کرنا ہے آپ کو تو یہاں پر دیکھئے c option correct ہے اس کے بعد میں آتے ہیں which of the following is pioneer research succession تو یہاں پر جو ہے lichens جو ہیں یہ آپ کا d option یہ correct ہو جائے گا next question ہے select the correct group of indigenous breed of cow تو یہاں پر کون سا ہو جائے گا sahival scindian gear یہ option correct ہو جائے گا یہاں پر اس کے بعد میں next question کی بات کریں تو ساتوا question ہے total rbc count in adult human males is dash per cubic mm یہاں پہ mm میں آپ کو بتانا ہے تو یہاں پہ mm کیا ہو جائے گا آپ کا million ہو جائے گا تو یہاں پہ کتنا پر mm میں ہے تو کتنے millions ہو جاتے ہیں تو آپ کا c option correct ہو جائے گا 5.1 to 5.8 million اس کے بعد میں بات کریں جو آٹھوا question deficiency of adh in human beings result into کس چیز میں آپ کو جو ہے اس کا ہوتا ہے ہمارے کو پربھاو تو diabetes in c pedos تو یہ آپ کا b option اس کو correct کر لینا ہے آگے بڑھتے ہیں next question کی طرف تو یہاں ron ron is present in تو اس میں آپ کا acrosome of sperm یہ آپ کا answer ہو جائے گا e option correct یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کے آگے بات کرتے ہیں question number 10 identify the method of xc2 and conservation from the following تو یہاں پہ کون سا ہو جائے گا botanical garden d option جو ہے اس کا correct ہو جائے answer the following questions میں آپ پہلا پوچھا گیا second question کا first part mention any significance of test cross test cross helps to determine whether individual exhibiting dominant character are genotypically homogeous or heterogeneous ٹھیک ہے اس کے بعد second which variety of wheat has high protein content تہاں پہ آجائے گا sonalika and kaliyans sona دو جو چاول ہیں اس پہ high vitamin content جو ہے high protein content ہوتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو deficiency pro tend dry جو ہے اس کو define کرنا ہے protein dry کو to protein dry is the process in which the enter matters matures before the maturation of pistil to prevent self fertility yes cancer ہو جائے گا اس کے بعد میں next question ہے آپ کا جو آپ کا چھٹا پوچھا گیا تھا اس میں ہے why write the name of a fine powder of a recycled modified plastic تو کون سا ہوگا poly blended ٹھیک ہے کیا بولتے ہیں اس کو fine powder recycled modified کو blended اس کے بعد give the carnical capacity of mangon man تو اس میں آپ کا جو ہے carnical capacity man was کتنا ہو جائے 1600 cc cubic cm اس کے بعد میں جاتے in the term bkm nda what does mean the db bkm to bkm banded crate minor ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد کر نا ہے آپ آپ کو ساری چیز یہ جو ہے آپ کے بخ سے ہیں اور سارے solution آپ کے بخ سے ہیں اس کے بعد میں ساتھ ساتھ ہوتا ہے اس کے بعد میں آجتے ہیں اس میں ایک u ac is the anticon to u gc cordon تو یہ بھی آپ کو لکھنا ہے اس کے بعد پانچوے question پہ question number five define photosynthesis give its overall equation تو آپ photosynthesis equation تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے پہلے تو آپ کو define کرنا ہے اس کے بعد میں اس کی پوری یہ جو equation پچھی گئی ہے آپ کو بتانا ہے اس کے بعد میں چھٹا question جو تھا ایک آپ کو diagram دیا گیا تھا اس میں a b c d part جو ہیں آپ کو بتانے تھے تو اس میں outer photosynthesis pathway in the plants which belongs to crasulesia تو یہاں پر اس کے آپ کو سارے کے سارے define کرنے ہے تو 1 2 3 4 5 6 جو ہے آپ دیکھیں گے آپ سارے کے سارے مل جائیں گے اس کے بعد میں اس 7 part بھی ہے اس کو بھی لکھ لینا ہے اگر آپ ایک آدھا کم ecosystem in which the aquarium and crop plants are included give any two examples of micro consumers تو اس کے آپ کو پہلے mention کرنا types aquarium and crop plants are included in artificial ecosystem اور bacteria and fungi are micro consumers اس کے بعد question number 9 میں آپ اس type table دی گئی تھی اس table میں یہ blank space میں بھر 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 اس میں name of the plant تھا اور type of pollination تھی اس کے gore آم س دیکھ سکتے ہیں question number 11 کی بات کر ہے mention the name of the syndrome which is caused due to trisomy of twenty first chromosome right and two symptoms of the same تو اس کا answer یہاں پہ ہے downs syndrome is caused due to trisomy of twenty first chromosome اور اس کے symptoms جو ہے وہ دو آپ لکھ دیں گے تو آپ کو mild or moderate mental retardation and poor skeletal development ہوتا ہے اور distinct facial features like small head ears and mouth یہ جو ہے اس کے syndrome کے symptoms ہیں اب آجاتے ہم next question باروا جو define DNA finger print mention any two application of the same تو اس کے آپ کو دیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے technical development to identify a person with the help of DNA restricted analysis is known as DNA fingerprint اور اس کے بعد میں اس کے دو applications جو ہیں یہاں پہ لکھے گئے ہیں آپ ان میں سے چاہیں تو change کر سکتے ہیں بھٹ یہ best ہے ان کو آپ یاد کریں گا تو بہتر رہے گا پہ نمبر تیرہ کی بات کر ہے list the specific symptoms of thyroid name its causative agent یہ آپ کو بتانا ہے اور آپ کو جیسا میں پہلے ہی بتا چکا ہوں بیڈی کی سٹارٹنگ میں کی آپ کو جو پورے پورے solution سے ہر سال کے آپ کے بنا دیئے گئے ہیں اور سارے سارے سبجیکٹ آپ کو ریکوائیڈ ہے انگلیس کے ہندی کے اور جو آپ کے ادھر سبجیکٹ سے میت سے یا آپ کے اکنومک سے اور کیمیسٹی فیزکس جو بھی آپ سبجیکٹ بیلونگ کرتے ہیں سارے سبجیکٹ آپ کو مہا مل جائیں گے اس کے بعد میں 14 کوششن ہے write the name of فیشش mention any two methods using prevent spoilage of فیشش تو اس کا سب سے پہلے آپ کو بتانا ہے فریش وارٹ فیشش کونسی ہو تو لیو روحیتہ اور جس کو ہم ہندی میں جنرل مارکٹ میں جاتے بولتے ہیں اور دوسرا ہوتا ہے کارتلا کارتلا تو یہ دو جو ہیں یہ آپ کے فریش وارٹ فیشش ہیں اور method used to prevent spoilage تو سب سے پہلا فریز ہے اور دوسرا ہے sun ڈرائنگ اس کے علاوہ کوئی method ہی نہیں ہے کہ آپ تک یہ پہنچ پائے اس کے help of checker board آپ کو simply ایک diagram type میں بنا کر کے اس کو بتانا ہے تو اس طرح سے آپ کو یہ پورا کا پہلے تو آپ کو phenotype اور genotype دونوں بتانے ہیں اس میں pure اور pure draft دونوں بتا کر کے پھر hybrid جو اور tal بنے گا تو یہ آپ کو بتانا ہے اس کے بعد میں f1 generation جو ہے selfing of f1 اور gamits لے لیں گے تو اس کے بعد میں آپ کو یہ چیچھ بتانے ہیں اس کے بعد میں یہ diagram اور آگے تھوڑا generate ہوگا کیونکہ آپ کو f2 generation ابھی آیا نہیں تھا اور f2 generation میں یہ table form کریں گے اور اس میں phenotype ratio اور genotype ratio کو combine کریں گے اس کے بعد میں آتے ہیں ہم solo question پہ what is plasmid or give its role in bacterial cell write the full form of bpr تو plasmid cell کی آپ کو سب سے پہلے بتانا ہے کہ plasmid cell ہوتا کیا ہے اس کے بعد میں role بتا دینا ہے تھوڑا اس کے بعد میں full form of bpr plasmid bolivar rohi jules اس کے بعد میں ہم بات کریں ستروے کا a part جو ہے mention the name of the tissue which is used in tissue culture technique for developing disease free plants تو اس کا a part جو ہے یہ ہو جائے گا apical mary stem اور دوسرا جو b part پوچھا گیا ہے اس کا answer یہاں پہ ہے اور c part جو ہے اس کا پوچھا گیا ہے وہ answer یہاں پہ ہے تو تینوں answer آپ کے سامنے ہیں ان تینوں answers کو آپ کو دیکھنا ہے آرام سے اٹھاروہ جو question ہے اس میں ہم بات کریں تو name any two microbes which are involved in the production of biogas اس کے بعد میں آپ کو enlist کرنا ہے اس کے advantages تو یہ simple question ہے fosferlation تو سب سے پہلے آپ کو یہ diagram بنانا ہے اس diagram کا نامنی کرن کرنا ہے name دینا ہے اس کے بعد میں آپ کو جو جو آپ چیزیں اس میں تھوڑا سا explain کر سکتے ہیں اس کو ضرور explain کرنا ہے جو بھی point wise آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کا پورا solution 19 نمبر کا اس کے بعد ہم 20 نمبر پہ what is double fertilization write its significance تو یہاں پہ double fertilization آپ کو بتانا ہے اور اس کے significance جو ہے double fertilization کے وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں یہ بتانے ہیں اگر ان میں سے آپ سے کوئی بھی ایک آدھا point miss ہو جاتا ہے تو بھی آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو سارے کے سارے نمبر جو ہے مل جائیں گے اس میں اگر دو نمبر کی بات کروں تو دو نمبر جو ہے آپ کا there are chances of polymbrony and the plant has better chances of survival یہ ہے تھوڑا سا چھوٹا لکھا ہوا ہے تو اس کو میں نے پڑھ دیا اس کے بعد میں question number 21 جو ہے explain different type of struggle for existence with a suitable example تو different types of struggle جو ہے آپ کو describe کر رہے ہیں آپ کو three types دے رکھے ہیں آپ پہلے آپ screen پہ دیکھ پا رہے ہیں اس کو بتانے کے بعد میں جو ہے ہم اس کے تھوڑے سے بچے ہوئے part کو بھی discuss دیکھ لیں گے تو یہ پورا کا پورا جو ہے اس question کا یہاں تک solution آپ نے دیکھ لیا ہوگا اب اس کے آگے کی بات میں آپ ویڈیو کو pause کر کے آرام سے دیکھ لیجئے کیونکہ ہر چیز کو موبائل پہ یا پھر ہر چیز کو ویڈیو میں explain کرنا بہت ہی مسکل ہوتا ہے اگر میں آپ کو live بتاتا ہوں تو زیادہ چیزیں explain کر پاتا ہے پہت اتنا سمیہ کی تھوڑی سی پاوندی ہے ابھی فلال میرے پاس جیسے سمیہ ملے گا تو live آکے آپ سے بات کروں گا سامنے سامنے بات کریں گے اور آپ کے doubts کو clear کریں گے question number 22 جو ہے what is electrocardiogram بھی اس طرح جو ہے اوپر جائے گا level اس کا تھوڑا سا اور اوپر جانے والا ہے تو یہ والا جو ہے answer آپ کو دیکھنا ہے اس طرح کا diagram بنانا ہے اس کے بعد میں اس کے جو ہے پورا پورا diagram بنانے کے بعد میں آپ کو بتا دینا ہے کہ اس میں جو پی ویو ہے وہ کیا indicate کرتا ہے تو اس میں article ڈی پوریزیشن جو ہے یہ آپ کو بتاتا ہے اس کے بعد میں تیسوہ question میں first part میں ہے write the name of any four motor carnal nervous in man اس کے بعد میں nerves in man second جو ہے all spinal nerves are mixed in nature gives reason اور دونوں question کو آپ کو solve کرنا ہے تو پہلا ہے motor carnal nerves in man تو اس میں آپ کے جو ہے 1, 2, 3, 4 ٹھیک ہے ان کو بتا دینا ہے اور اس میں جو ہے آپ کو اس کے بعد میں second part جو ہے آپ کا all spinal nerves تو اس کے بارے میں آپ کو یہاں پر reason بتا دینا ہے یہ آپ کا reason جو ہے یہ ہو جائے گا complete اس کے بعد میں جو next part ہے اس question paper کا اس کو دیکھتے ہیں ہم 23 کے بعد میں 24 وہ number describe in brief different stages of partition تو اس میں partition is the process of giving birth to a baby اب part 2 reason جو ہے یہ کیا ہوتا ہے process ہوتا ہے giving birth اور baby کا یہ جو ہے آپ biology students ہیں تو آپ زیادہ سمجھیں گے ان سب چیزوں کو سب سے پہلے آپ کو ان کو کیا ہے کہ آپ کو اس کے جو different stages ہیں وہ آپ کو بتانے ہیں تو dilution stage ہوتا ہے اس کے بعد expulsion stage ہوتا ہے اس کے بعد after birth stage ہوتا ہے تو یہ آپ کو stages بتانے ہیں جرور ان کو آپ کو یاد کرنا ہے بہت important question رہے گا یہ give the diagrammatic representation of organism mention the poloidy of organism and secondary octite تو یہاں پر آپ کو اس طرح diagram جو ہے بتا کر آرام سے سمجھا دینا ہے تو یہ diagram آپ نے دیکھ لیا ہوگا ویڈیو کو pause کر آرام سے دیکھ لیں اس کے بعد میں آجاتے ہیں ہم اس میں next جو آپ 26 question ہے اس میں پوچھا گئے آپ سے in mina mata a number of people suffered from drastic effect after consumption of fish which element was responsive for mina mata disease of water pollution یہ آپ کو بتانے ہے تو سب سے پہلے mercury was responsible for mina mata disease یہ آپ کو بتانا ہے اس کے بعد میں water کے effect of water pollution یہ آپ کو بتا دینے ہے یہ آپ کے سامنے لکھے ہو آپ آرام سے اس کو پڑھ سکتے ہیں دی سیکشن کی بات کہتا attempt 23 of the following of dna سب سے پہلے تو آپ کو یہ ڈائیگرام بنانا ہے اس طرح کا ڈائیگرام پورا آپ کو صحیح صحیح بردانا ہے اور اس میں جو بھی name ڈائیگرام ہے اس کو نام دی پوائنٹ بنانے میں بہت ہی فائدے ہوتے ہیں نیکس جو پارٹ ہے write down the genetics of aerobic respiration of one glucose molecule give the significance of respiration یہ آپ بتانا ہے تو یہاں پر آپ glucose کا پہلے completely oxidation in aerobic respiration کے بارے میں سمجھانا ہے اس کے بعد میں signification of respiration یہ بھی آپ کو دی نا ہے تو یہاں پہ دونوں چیز آپ کو سامنے ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں complete solution آپ کو اس میں biology کا دے رہا chr میں بتا دی نا ہے اس کے پھر آپ کو بتانا ہے اس کے بارے میں کیا کیا responsibility ہوتی ہے ان کی بتانا ہے تو اس طرح سے آپ کو لگ دینا ہے جیادہ بڑے آپ کے بارے جب بتائیں گے ان دونوں کا difference تو سب سے best ہو گا اس کے بعد میں جو ہے آپ کا give role of anf and allosterone تو یہ آپ دونوں چیزوں کا role ان کی جو بھومی کا ہے وہ آپ کو بتانی ہے تو یہ آپ کا paper جو ہے ابھی last جو question پہ ہم پہنچ گئے ہیں تو یہ last question جو ہے آپ 31st number mention any two similarities and any two differences between cerebrum and cerebrum of human brain تو اگر آپ اس کا diagram بنا دیں گے تو بیسٹ ہے اگر diagram نہیں بناتے تو اس میں diagram پوچھا نہیں کیون آپ mention کر نی similarities تو وہ better رہے گا اگر آپ کو point بھولتے ہیں تو آپ diagram side میں بنا دیں گے human brain اور human brain diagram جو بنائیں گے آپ تو اگر ایک point نہیں لکھ پائیں ایک کوئی بھی mistake ہوئی تو آپ اس کے number مل جانے ہے تو similarities between cellulam and cellulam جو ہے آپ کے جو part ہے ان کے بارے میں اور پھر differences دونوں چیز آپ can't بنے رہی اس channel کے ساتھ میں more updates کے لئے